دا انجسٹس آف لارج ماؤنٹ بیٹن اینڈ پاکستانز ریلیشنشپ بید کشمیر لفظ پاکستان در حقیقت پنجاب، افغان سردی صوبہ کشمیر اور سندھ کے ابتدائی حروف سے مل کر بنا ہے اور آخری تین حروف بلوچستان سے لیے گئے ہیں کمبریج یونیورسٹری آف برطانیہ کے ایک قانون کے طالب علم چودری رحمت علی نے اپنے ایک بمفلٹ الف بے یا کبھی نہیں میں جو 1933 میں برطانیہ میں شائع ہوا بتایا کہ برطانوی ہند کے ان تمام علاقوں میں مسلم آبادی کی ایکسریت تھی لفظ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی دھرینہ آرزوں کی تجسیم تھا اور اس لفظ میں کاف کا حروف کشمیر کی نمائندگی کرتا ہے یہ انگریزوں کی ایجاد نہیں کیونکہ یہ لفظ 1940 سے بہت پہلے کا ہے اور قرارداد پاکستان 1940 میں منظور ہوئی تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور محفوظ وطن بنایا جائے لہٰذا انگریزوں نے اس خطے کو ستر دن کی قلیل مدد میں توڑ ڈالا جسے حاصل کرنے میں انہیں تین سو سال لگے تھے یہ دراصل ملک کو توڑنے اور پھر ملک کو چھوڑنے کے درمیان ایک دوڑ لگی ہوئی تھی جو موجودہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تصادم کی بنیاد بنی یوں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں اور نو آزاد بھارتی حکومت میں ان کے دوستوں کو نہ تو پاکستان کے زندہ رہنے کی توقع تھی اور نہ ہی اس کے لیے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی یہ بات باؤنڈرک مشن کے متصابانہ رویے اور کاروائیوں سے واضح ہے اس باؤنڈرک مشن میں ہندو اور مسلم دونوں شامل تھے اور اس کا چیئرمین ایک برطانوی یوریسٹ سائرل رڈ گلیف تھا تقسیم کا تصور اس علاقے پر لاہو کیا جسے پنجاب کہتے ہیں اور جس کی سردیں پاکستان اور بارت دونوں سے ملتی ہیں بنیادی منطق یہ تھی کہ ایکسریتی آبادی کسی ایک یا دوسرے ملک میں شامل ہو بظاہر یہ ایک مشکل صورتیال کا آسان ہیل تھا چونکہ پنجاب کا دل مسلمان تھا اس لیے اس سے متصل بڑے ازلا پاکستان میں جانے چاہیے تھے لیکن ماؤنڈرک مشن کے چیئرمین برطانوی رڈ گلیف کے پاس چونکہ فیصلہ کن ووٹ اور اختیار تھا اس نے مسلم ایکسریت کے ازلا بٹھا لے اور گوردار سپور 12 اگست 1947 کو اپنے ہاتمی فیصلے میں بارت کو دے دیئے کہیں وجوہات کی بنیاد پر انگریزوں نے ریاست کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا لارڈ ماؤنڈ بیٹن ایسے طاقتور افراد کی نیجی ڈائریوں اور کاغذات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نئی اوبرنے والی بارتی قیادت اور لارڈ ماؤنڈ بیٹن کے درمیان پاکستان سے تصادم کی بنیاد رکھنے کے لیے کشمیر کو بارت میں شامل کرنے کا سمجھوتا پہلے ہی ہو گیا تھا لارڈ ماؤنڈ بیٹن بظاہر تو انگریزوں کا نوائندہ تھا لیکن اسے بارت کا آدمی سمجھا جاتا تھا دو بڑی ریاستوں حدراباد اور جمہو کشمیر نے تقسیم کے بعد خود مختیار ہونے کے امکان میں دلچسپی ظاہر کی اس موقع پر بے شمار سیاسی سازشیں ہو رہی تھی پندرت جہرلال نیرو نے ماؤنٹ بیڈن کے نام اپنے کہیں خطوط میں لکھا کہ میرے مخلص اور جان نصار دوست شیخ عبداللہ کی خواہش ہے کہ کشمیر بارت میں شامل کیا جائے میں اس خواہش کی حمایت کروں گا لیکن نیرو کا یہ فیصلہ بلکل غلط ثابت ہوا کیونکہ وہ کشمیر پر اسلام کی قوت اور اسلام کے اثر کو نظر انداز کر گیا نہرو اور دوسرے ایک بارتی رینماوں نے مہاراجہ کو مسلسل یقین دلایا کہ اگر جمہو کشمیر پاکستان میں شامل ہو گیا تو اس کی طاقت شک و شوبے میں پھڑ جائے گی لیکن ماؤنٹ بٹن نے سنگھ کو لکھا وہ عوام سے بھی مشورہ کریں اور اس بات پر عمل کریں جسے عوام کی ایکسریت بہتر سمجھے مہاراجہ نے ریفرنڈم تجویز کیا تاکہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا جا سکیں لیکن مہاراجہ پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ جمہو کشمیر کو بھارت میں شامل کرے اور یہ کام انتقال اقتدار سے پہلی کرے آخری ڈوگرا مہاراجہ حری سنگھ جنگ کے بغیر کشمیر پر اپنے دعوے سے دست برداد نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ اس نے ریاست کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا اصلا رضاکارانہ طور پر پولیس کی حوالے کر دیں لیکن جب مسلم آبادی نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو وہ مسلمان جو جمہو میں رہتے تھے جہاں ہنو اور سکھوں کی اکثریت تھی ہزاروں کی تعداد میں زبا کر دئیے گئے مسلمانوں کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ تھی ان میں سے دو لاکھ قتل کر دئیے گئے اور باقی اپنی جانیں بچا کر مغربی پاکستان آگے جب مسلمان پتھان قبائلوں کو جو پاکستان کے صوبائے سرد میں بستے تھے اس حملے کی خبر ملی تو وہ اپنے مسلمان بھئیوں کی مدد کے لیے سرد عبور کر کے کشمیر میں داخل ہو گئے شمالی علاقوں سے انہوں نے ہری سنگھ کی فوج اور بارتی فوجی دستوں کو جو خفیہ طور پر کشمیر میں بیجے گئے تھے نکال دیا جو علاقے قابض فوج سے آزاد ہوئے انہیں آزاد کشمیر کا نام دیا گیا اور وہاں کشمیر کی عبوری حکومت قائم کر دی گئی آزاد کشمیر اپریل 1948 میں حقیقت بنا چونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری پاکستان پر تھی اس لیے بارتی قبضے سے متاثر ہونے والے تیس لاکھ سے زیادہ کشمیری آزاد کشمیر میں آ کر بس گئے ان کے دلوں میں یہی آرزو کروٹ لے رہی تھی کہ ایک دن وہ اپنے ملک اور خاندان کے افراد سے مل جائیں گے لیکن بارتی قبضے کو 74 سال ہونے کو آئے ان کی یہ آرزو ابھی تک پوری نہیں ہوئی بارتی حکومت اور لارپ ماؤنٹ بیٹن کو ترغیب دینے کے لیے سنگھ نے ایک کہانی گڑی موسیقی موسیقی موسیقی